نمبر دو ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے لیکن وہ صرف قلمگار تھے وہ صرف رائٹرز تھے مسننفین تھے وہ مرد میدان نہیں تھے وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آسکے انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی نہیں وہ تو صرف پیپل آف دی دسک تھے انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں مجود میں آیا فرانس میں والٹیر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے مسننفین کی حیثیت سے بہت مونچا مقام ہیں لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ انقلاب پر فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے اس لئے کہ قیادت کوئی تھی نہیں وہ تو ایک فکردہ جو پھیل گیا تھا اس نے لوگوں میں ایک جوش و خوش پیدا کر دیا سپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوہ پھٹا ہے اور اس لاوہ پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں کوئی قیادت تھی نہیں لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوئی بہت بلڈی ریولیوشن اسی طریقے سے دورہ غور کیجئے روس کے انقلاب بولشوک ریولیوشن کی بنیاد داس کیپیٹال ایک کتاب کال مارس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آرثر انجلز دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گریفت میں لیا ہے کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے روحانی آج سے مذہب کی بالکل نفی کرتے ہو لیکن مدلل اس انداز سے اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گریفت میں لیا ہے ان کو پوزس کیا ہے اس درجے پوزس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے رہے ہوں انقلاب پر پکنے اس لئے اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کتاب تھی اس کے پاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے دریئے سے وجود میں آیا اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخے کی میاستات لایا بارال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعیتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشویک ریولویشنل برپا کیا ہے لیکن مارکس ہوں یا انجل صاحب ہوں دونوں رائٹرز تھے بس مفقر تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا وہ خود اپنی سرکردگی میں اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپاڑی کر سکے انقلاب آیا کہاں تیسرے تیوارے علامیہ کے پچھوارے کس قدر دور نوز میں انقلاب آیا بولشویک پارٹی ان کے ذریعے سے اور این وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے اور این وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سیبان لی اسی طرح این وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے ہائی جیک کیا ہے تیادت کو اور انقلاب برپا کر بھی